السلام علیکم ورآج میں آپ کو سمیکٹا شاشا کے مطالق بتاتا ہو جس کا ایک تفیرین ڈائی اوکٹو ہائیڈروسپیکٹائٹس ہے جو ایک اینٹی ڈائیریل میڈیسن ہے جو ڈائیریل کی ٹریٹمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک میٹک کی قسم ہے جو ایڈزائیبال کلے ہے یہ میڈیسن ڈائیریل کی ٹریٹمنٹ کے لئے دیا جاتا ہے ڈائیریل کا پیدا ہونے کے مختلف وجوہات ہوتی ہے یہ بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے پنگل انفیکشن کی وجہ سے ہے یا آئی بی ایس ایریٹیبل بول سنڈروپ کے وجہ سے آنٹوں میں کوئی انفیکشن ہے زخم ہے ان کے وجہ سے ہیڈائیریل ہو سکتی ہے تو ان مسائل کے حل کے لئے اس ویکٹا شاشا کا استعمال کر سکتی ہے یہ میٹک کے قسم ہے جو اس میں جو پلورا ہے انٹرسٹائنل پلورا ہے اس کی صحت کے لئے بہترین ہے اس میں ایڈزاریبل اس میں ابزارفن کی کیپیسٹی پائے جاتی ہے اس ساشے میں آج میں آپ کو اس میکٹا ساشے پر کمپلیٹ ریو دو گا اس کی یوزز سائیڈ ایفیک کانٹر ایڈکیشن لیکن اسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب دیں اگر اس ساشے کی یوززز کو دیکھا جائے تو یہ ڈائیریل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب فیٹ خراب ہو ہزہ ہو تو اس کی ٹریٹپن کے لئے دیا جاتا ہے ساڈ ڈائیریل کے وجہ سے فیٹ میں ج جو درد ہوتے ہیں مروڑ ہوتے ہیں ان حالات کو بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے آئی بی ایس یعنی ایریٹیبل بول سائنڈروم آنتوں کے جو مسائل ہوتی ہیں ان حالات میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں گیسٹروائسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھی جن لوگوں کے پیٹ بار بار خراب ہو جاتے ہیں بار بار ڈائیری اور لوز موشن پیدا ہوتی ہے تو اس زیادہ دو تین دن ٹھیک ہے دو تین دن بعد اس کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں ڈائیریہ ہو جاتے ہیں حیزہ ہو جاتے ہیں تو ان مسئلہ کی حل کے لیے بھی اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں اس ساشے کی سائیڈی پیٹ کو دیکھا جائے تو اس کی استعمال سے نازیہ ہو سکتے ہیں ورمیٹنگ ہو سکتے ہیں کارسٹیفیشن بھی پیدا ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں سکن رشز بھی کارس کر سکتے ہیں یہ میڈیسن بعض لوگوں کے آنگوں کی جو نیٹلی حصہ ہے اس میں سویلنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ریئر کیس میں اتنی زیادہ نہیں اگر اس کی پریکوشن کو دیکھا جائے تو یہ دو سال سے کم عمر والے بچوں کو نہیں دینا چاہیے جو لوگ اس سے ہائپر سنسٹی ہو پریگنسی اور لیکٹیشن میں بھی اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی دوز کو دیکھا جائے تو اس ساشا کی طریقہ استعمال اگر ایسے ہے کہ جو بچے ہیں دو سال سے زیادہ ہے اس کی عمر اس کے لئے ایک ساشا صبح ایک ساشا شام پچاس ایمل پانی میں ایک ساشا ملا کر دینا ہوگا اور جو ایڈرٹ ہے اس کے لئے تین ساشا دن میں دینا ہوگا ایک ساشا صبح دو پہر اور شام پچاس ایمل پانی میں ملا کر اس کو اس طریقہ سے استعمال کرنا ہوگا تین دن تک مسلسل اس کی استعمال سے جو انٹرسٹائنل کی مسائل ہوتی ہے لوز موشن ہوتی ہے ڈائریہ ہوتی ہے اور پریوینڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ بات کوٹ کرنا ہوگا کہ جو پہ میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلام مشہورہ کر کے بعد میں میڈیسن کا استعمال کریں سل پریسکرپشن میڈیسن کا خاتھن نہیں کرنا چاہے